ہاں جی دوستو آج ہم آپ کے most demanding questions کے answer کرنے والے ہیں یہاں پہ Australia میں آنے کے بعد tourist visa سے جب ہم student میں change کراتے ہیں کیا ہمیں bands کی requirement ہے یا نہیں funds کی requirement ہے کی نہیں ہمارا 10 سال کا 15 سال کا 20 سال کا gap ہے کیا Australia اس کو accept کرتی ہے کی نہیں ان سبھی questions کے answer کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو starting سے لے کے end تک دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کی جورت ہے ہلو ویڈکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ Australia میں آنے کے بعد آپ لوگوں کی بہت زیادہ inquiry آ رہی تھی کیا ہمیں آئیس کی جورت پڑے گی سر tourist visa پہ آنے کے بعد کیا ہمیں fundوں کی requirement ہے کیا یہاں پہ آنے کے بعد بھی ہمیں funds show کرنے پڑیں گے اپنی file میں جب ہم tourist visa سے student visa میں آئیں گے تو آج ہم انہی سبھی questions کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ کو میں کیسے ہی ہاں پہ مطلب کی easy way بتاؤں گا جیسے میرا ہوا تھا یہاں پہ کی آئیس کی requirement اور funds کی requirement کو آپ کیسے avoid کر سکتے ہیں آپ کو کیسے مطلب کی اس loophole کو جان کے اپنی file کو اچھے سے process کروانا ابھی بات کر لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم funds کی requirement کی ہمیں funds کی requirement پڑنے والی ہے یا نہیں funds کی requirement کے لیے آپ کو ایک بات کو سمجھنا جروری ہے یہاں پہ funds کی requirement کہاں پہ ہم لوگوں کو پڑتی ہے جو ہم فرجی کولیجوں میں ایڈمیسن لیتے ہیں جو دو نمبری کولیج ہوتے ہیں جن میں ہمیں جانا نہیں پڑتا ان کولیجوں کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ level down ہوتا ہے ان کولیجوں میں یہاں پہ raid لگ چکی ہوتی ہے ان کولیجوں میں جب raid لگتی ہے یہاں پہ اس raid کو لگنے کے بعد ان کولیجوں کو یہاں Australia کی جو immigration کا system ہے وہ ان کو blacklist کر دیتے ہیں یہاں پہ Australia میں immigration ہر سال کولیجوں کے level decide کرتی ہے کون سا کولیج level 1 میں آ رہا کون سا level 2 میں آ رہا کون سا level 3 میں آ رہا ان levels کے بحاف پہ ہی دکھانا چاہتے تو آپ کو admission لینا پڑے گا level 1 کے کولیج میں اگر آپ level 1 کے کولیج میں admission لوگے تو آپ کو fund دکھانے کی جورت نہیں اب آپ پوچھیں گے level 1 میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں fund نہیں دکھانے پڑے ہیں بھائی جو level 1 کے کولیجز ہوتے ہیں ان کی جو marketing میں جو تی ایم بیسی کے سامنے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ number 1 پہ رینک کرتے ہیں کیونکہ ان کولیجوں میں regular بچے پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں میں ایسا ہی level ڈیسائیڈ نہیں ہو تیکھی یہ level 1 میں ہے یہ level 2 میں یہ level 3 میں وہاں پہ آنے کے بااد ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ پروپر بچے پڑھنے آ رہے ہیں کہ نہیں بچوں کے attendance کیا ہے اب میں بتاتا ہوں level 2 کی سچائی یہاں پہ پچھے سی ریڈ ماری تھی immigration نے immigration کے بندے آئے کولیجوں میں بچے جا رہے ہیں ٹرک چلانے ٹرک چلانے کے بااد بچے کیا کر رہے ہیں کولیجوں میں ان کے attendance لگ رہی ہے reception پہ سے پر بچے کولیج میں ہینی ہیں یہاں پہ اسٹریلیا میں انہوں نے دو تین ہزار روپے دے کے سائٹنگ کری ہوئی ہے ہماری یہ attendance ہے دو تین ہزار پکڑو ٹرک میں اچھے پیسے بنی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں کے اور ہماری attendance لگا دوسر تو کولیج کو بھی کیا دو پیسے اچھے بن جاتے ہیں جو دیسیوں کے کولیج ہوتے ہیں پر لیول ون کے کولیج میں ایسا کام نہیں ہوتا لیول ون کے کولیج ہوتے ہیں گوروں کے کولیج گورے ایسے دو نمبری کام کرتے نہیں ہیں تو immigration کو یہ trust ہوتا ہے جو یہ بچہ لیول ون میں یہاں پہ tourist ویجا پہ آنے کے بعد اپنی study apply کر رہا ہے اس کے source of income بھی اچھا ہی ہوگا کیونکہ اس نے serious study mode چوز کیا ہے لیول 2-3 میں کیا ہے یہ setting کے بندے ہیں ان سے fund بھی مانگو اگر یہ genuine بندے نہیں ہوں گے ان کولیجوں میں پہلی بات تو یہ fund میں ہی روک جیں گے اور bands کی requirement میں بھی ان کا مطلب کی تکہ نہیں چلنے والا ہے اب بات کرتے ہیں ہمیں آئس دکھانی پڑے گی یا نہیں بھائی آئس تو آپ کو دیکھو اگر نہیں کر کے آ رہے ہو اور لیول ون میں admission لے رہے ہو وہاں پہ ایک چھوٹا سا test ہوتا آپ کا وہ آپ کی انگلیز کو basic check کرتے ہیں پہلے آپ سے ایک دو question پوچھیں گے انگلیز میں جو normal ہوتے ہیں کیوں آپ ہمارے کولیج میں study کرنا چاہتے ہو آپ کا نام کیا ہے آپ انڈیا میں ہی کیوں نہیں آپ نے course کیا ہمارے پاس کیوں course کر رہے ہو یہ کولیج میں آپ سے question پوچھیں گے وہ آپ کی communication skills دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو tutor اس کو انگلیز میں پڑھا رہا ہے یہ ان کے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں آپ normal ان 3-4 questionوں کی تیاری کر کے وہاں پہ چلے جاؤ وہ آپ کو ان questions کے بحاف پہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے ایک certificate آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ بھائی اس بندے نے مطلب کی ہم کو انگلیز کا test دے دیا ہے انگلیز کا test دینے کے بعد اس بندے کو ہم decide کرتے ہیں کہ اس کا انگلیز کا level ہے جو ٹھیک ہے اس level کے بحاف پہ ہم اس کو admission دے دیں گے تو admission آپ کو اس certificate کو جو آپ embassy میں file launch کرو گے certificate کو آپ لگاؤ گے جو آپ کے کولیج نے issue کیا ہے level 1 کے نے اس certificate کی بھی اتنی ہی مانتہ ہے جو آپ bands کا score لگاتے ہو کیونکہ وہ certificate آپ کو level 1 کے کولیج نے دیا ہے اور اگر آپ level 1 میں apply کر رہے ہو نا آپ کو bands کی requirement میں بھی ease دے دیتے ہیں اگر نہ بھی bands ہیں نا آپ کے چلے گا بھائی کوئی دکت نہیں ہے ہم جی اب بات کر رہیتے ہیں ہم کی آپ کا سب سے important question کی Australia tourist visa پہ یہاں پہ آنے کے بعد جب ہم student میں change کراتے ہیں کیا gap accept کر لیتا ہے میں یہی پہ ہی سائیڈ میں ایجنٹوں کے screen shot share کر رہا ہوں آپ کو تو gap کچھ بھی نہیں ہے 60-60 سال کے 50-50 سال کے بندوں کا ایڈیمیشن ملے ہے tourist visa پہ یہاں پہ student میں change کر آنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو gap وہ matter کرتا ہی نہیں یہاں پہ matter کیا کرتا آپ tourist visa پہ آئے study ہم کسی بھی age میں کر سکتے ہیں study کا کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم 25 یا 30 سال تک کی عمر میں کر سکتے ہیں جو انڈیا میں سوچ ہیں یہاں کی کیا سوچ ہے بھائی جب جاگو تب ہی سویرہ یہاں پہ دوستو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا gap تو بلکل بھی matter نہیں کرتا تو اس چیز کی تو آپ کو بلکل بھی ٹینس ہنی لینے تو I hope دوستو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو informative رہی ہوگی اس طریقے کی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو نیچے جا کے subscribe کر سکتے ہیں آپ سبھی سے ملتے ہیں next informational ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو آپنا دھیان رکھیں thank you so much guys